یہ دربہ کے پونھ بات ہے کہ انڈی الائنس خاص کر کے کانگریس اور ترڑمول کانگریس یہ ہمیشہ ایک ووٹ بینک کو سادھنے کے لیے اس ووٹ بینک کا ووٹ لینے کے لیے لگاتار ان کے سامنے نتمس تک ہوتی رہی ہے اور سمویدھان کو تار تار کرتی رہی ہے اب تو بنگال ہائی کورٹ کا آرڈر بھی آ چکا ہے کہ کیسے ترڑمول کانگریس نے کیول ایک ووٹ بینک کو سادھنے کے لیے OBC کے لیے جو آرکشن کوٹے میں دیا گیا تھا اس میں سے کاٹ کر مسلمانوں کو دے دیا اور کوٹ نے کہا ہے کہ یہ ووٹ بینک کے لیے کیا ہے کوٹ نے اس کو سمویدھانک کہا ہے اور موڈی جی لگاتار پوچھ رہے ہیں انڈی الائنس کے نتاؤں سے کہ کیوں لکھ کر نہیں دیتے آپ کی دھارمیک آدھار پر آرکشن نہیں دی جائے گی SCST OBC کوٹے سے نہیں دی جائے گی کیونکہ کانگریس نے بھی یہ پورو میں کیا ہے کیا انہوں نے کرناٹکہ میں نہیں کیا تیلنگانہ آندر پردیش میں نہیں کیا کے اندر میں اس کی بات نہیں کی تھی جب ان کی UPA کی سرکار تھی اور آج بھی ترنمول کانگریس ہو چاہے لالو پرساد یادو جی ہو جو کہتے پورا آرکشن دینا چاہیے یہ سبھی لوگ سمویدھان کے خلاف جا کر آمیڑکر جی کے خلاف جا کر کیول اور کیول ووٹ بینک کا مجرہ کرتے ہیں اسی لیے اس پرکار سے دھارمیک آدھار پر آرکشن دیتے ہیں ورنہ ان کو لکھنا چاہیے کہ یہ کبھی ایسے دھارمیک آدھار پر آرکشن نہیں دیں گے جہاں تک مجرے کا سوال ہے تو یہ شبدہولی ادھف تھاکری جی نے بھی بولی ہے یہ شبدہولی سنجی راوت نے بھی بولی ہے تب وہ شاید سیکولر مجرہ تھا اس لیے کوئی بھی لٹینز اور سیکولر میڈیا ایکو سسٹم کو وہ شبد میں کوئی برائی محسوس نہیں ہوئی آج جب مودی جی نے پردہ پھاش کیا ہے تو آج ان سبھی لوگوں کو ساری چیزیں یاد آ رہی ہیں